موسیقی کیا سکول کالوجز یونیورسٹیز میں بچے اور بچیوں کی علیدہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے کیا بچیوں کے سکول میں تمام لیڈیز سٹاف ہونا چاہیے کیا اس میں والدین بھی قصور وار نظر آتے ہیں اسلام علیکم ناظرین ویسٹ بنگول کالکٹا کی شہری ٹرینی ڈاکٹر کا معاملہ ابھی سملہ ہی نہیں تھا کہ مہاراست سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے کالکٹا میں آن ڈیوٹی ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ درندگی ہوئی تھی وہی اب سکول جو ممبئی کے پاس ایک بدلہ پر علاقہ ہے اس میں دو بچیوں کے ساتھ دو محصوم چھوٹی بچیوں کے ساتھ جن کی عمر تقریباً چار سے چھ سال تک بتائی جا رہی ہے جن کا ریپ ہوا اور وہ بھی قصتوں میں جو بیان نہیں کیا جا سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے پہلے ہوسپیٹر اور اب سکول ایک سکول ان میں سے ایک چار سال کی بچی کہتی ہے کہ ہمارے پرائیور پارٹس کو چھوا گیا یہ واقعہ سات سے آٹھ دن پہلے کا ہے چار سال کی چھوٹی بچیاں سکول یونی فارم میں دن کے وقت سکول جا رہی تھی حالانکہ والدین بلا جچک بچیوں کو سکول میں پرنے کے لیے بیج رہے تھے لیکن انسان کی شکل میں حیوان تاک میں تھا سکول میں بچیوں کے ساتھ درندگی ہوئی بچیاں ڈر گئیں لیکن جب ایک بچی نے اپنے والدین کو پرائیور پارٹس پر تکلیف کی شکایت کی وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ایف ای آر کے مطابق تیرہ اگس صبح نو بجے سے بارہ بجے کے درمیان کا یہ واقعہ ہے والدین نے پولیس کو انفارم کیا اور بچیوں کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا گیا میڈیکل ٹیسٹ میں بچیوں کے ساتھ ریو کی بات سامنے آئی یہ بات سن کر والدین کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی والدین کو اس بات پر بلکل یقین نہ ہوا کہ بچیوں کے ساتھ ایسا درندگی والا کام کون کر سکتا ہے بچی نے اپنے والدین کو بتایا کہ سکول میں ایک بڑا آدمی جس کو ہم دادا کہتی تھی مہاراست میں بڑے آدمی کو دادا کہا جاتا ہے بچی کے مطابق اس شخص نے نیم برخنا کیا اور پریور پارٹس کو چھوا دراصل بدرابرگ کے سکول میں پری پرائیمری کلاس میں پرنے والی چار سال کی دو بچیوں کے ساتھ تیس سال کے سکول کلینر جس کا نام اکشے شندے بتایا جاتا ہے ریو کیا بدلہ پور کا آروپی اکشے شندے مہاراست کے ایک سکول میں صفائی کرمچاری کا کام کرتا تھا اسی سکول میں ایک ساڑھے تین سال کی بچی اور ایک چھے سال کی بچی کے ساتھ اس پر یون سو سڑ کرنے کے آروپ لگے ہیں آروپی کے عمر چوبیس سال ہے اسے ایک صفائی کمپنی نے کام پر رکھا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے پاس چھوٹی لڑکیوں کو واشروم تک لے جانے کی جمداری دی گئی تھی یہ واقعہ تیرہ یا چودہ اگست کا بتایا جا رہا ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب دونوں بچیاں واشروم میں تھی بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے وقت وہاں کوئی لیڈی سٹاف مجود نہ تھا ملزم نے ان دو بچیوں کا ریب بھی کیا اور کسی سے کچھ نہ کہنے کی دھمکی بھی دی ملزم کی یہ حرکت اس وقت سب کے سامنے آئی جب ایک بچی نے ڈر کے شکایت کی اور حمد کر کے اپنے والدین کو اس بارے میں بتایا اس کے بعد فوراں والدین چودہ اگست کی رات کو پولیس تھانے پہنچے اور پھر شکایت درج کروائی اس کے بعد ملزم گرفتار کر لیا گیا ہو سکتا ہے ایسی کئی سکول کی بچیوں کے ساتھ ہوا ہو لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ بچیاں بتا آنا سکی ہوں اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے جو بچیوں کا واش روم تھا وہاں ایک میل کلینر جا رہا تھا فی میل کی جگہ میل کلینر اور ایسا کبھی سنا بھی نہ ہوگا کہ بچیوں کے فی میل واش روم میں میل جا رہا ہے جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا شاید ہو سکتا ہے وہاں پر لگے ہوئے سی سی ٹی وی فوٹیج کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی ہو بہت سے ایسے ثبوتوں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہو یہ واقعہ جب سے ہائی لائٹ ہوا پورے مہاراج صرف بدلاپور نہیں کلین نہیں ممبئی نہیں رتنا گری شولاپور کولاپور نہیں بلکہ ناگپور تک ہر جگہ ہر شہر میں قصبے میں اس کو لے کر ایک زبردست غصہ ہے گھٹنا کے وقت وہاں کوئی محلہ سٹاف موجود نہیں تھی آروپی نے نہ کیول ان دونوں کا یون اپیرن کیا بلکہ انہیں کسی سے بھی کچھ نہ کہنے کی دھمکی بھی دی آروپی اکشا کی گھنونی حرکت تب سب کے سامنے آئی جب ایک بچی نے درد کے شکایت کی ہمت جڈائی اور اپنے ماتا پتا کو آپ پیتی بتائی اس کے بعد آنند فاند میں بچی کے پیرنس سوال آگست کی رات کو پولیس تھانے پہنچے اور پھر شکایت ترج کر آئی اس کے بعد آروپی اکشا شندے کو گرفتار کر لیا گیا بتایا جارہا ہے کہ آروپی اکشا شندے ہسٹری شیٹر ہے ایسے میں اسے کام پر کیسے رکھا گیا غصہ پیرنس اور تھانے کے لوگوں نے معاملے میں جم کر پردرشن کیا سکول میں خوب توڑ فور بھی کی اور آروپی کے لیے فانسی کی مانگ کر رہے ہیں جو ان بچیوں کو بھی نہ چھوڑے ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے چوبیس اگست کو پورا ماہراش بند کر دیا جائے گا اور یہ بات صحیح ہے کہ شندے کی پولیس نے جو غلطیاں کی اس کے پیچھے پولیٹکس دباؤ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ایف آئی آر نہ ہو سکی ہو ناظرین کالکٹا کا واقعہ ہو جہاں پر لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ گینگ ریپ ہوا اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا ذکر کئی بات پہلے بھی ہو چکا ہے بدلاپور میں ہزاروں لوگ چار سال کی دو معصوم بچیوں کو انصاف دلانے کے لیے سرپوں پر اتر آئے ان کو اس کی اتنی بڑی سزا ملیں کہ پولیس نے انہیں انصاف مانگنے کے اس جرم کے لیے چودہ دن کے لیے جیل بیج دیا اور یہ ان لوگوں کے ساتھ جو انصاف لینے کے لیے ان بچیوں کو جن کا ریپ ہوا باہر نکلے موسیقی وہ جو اسپیٹل میں بچی ہے نا وہ پورے ان کے نا پورے یہ سب ہے نا ان کے مابا پہ تھڑے اور ہم کو پاسی مانگتا ہے مطلب دورند مانگتا ہے جو لڑکے کا ریپ ہوتا ہے تو آنند بگے ساہب اس کو مار دیتے ابھی اکنا شندی جی کیا کریں گے ہم لوگ کو دیکھنا اور یہ ان کے ساتھ بڑی نائنصافی ہے ان لوگوں نے سوچا بھی کیسے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ درندگی پر یہ آواز اٹھا سکتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ان لوگوں کو اپنی بچیوں کے ساتھ درندگی کو چپ چاپ سہ لینا چاہیے تھا لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا اب احتجاج کرنے والوں کو اس کی سزا ملے گی ان کے اوپر ایف آئی آر ہوں گی اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یہ لوگ اپنی بچیوں کے تخفض کی مانگ کا ان کو یہ صلاح مل رہا ہے کہ ان کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے حالانکہ احتجاج میں شامل تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تمام مجرم کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے اور ان کی یہ مانگ بھی ہے کہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ بیٹی پرنے کے لیے جا سکتی ہے کام کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے سوچنے کی بات ہے کہ بچیوں کو والدین ہاتھ پکر کر سکول لے جایا کریں گے اور ساتھ لے کر آیا کریں گے تب تک سکول میں رہیں گے جب تک سکول میں چھٹی نہ ہو جائے کیا سکول کالجز یونیورسٹیز میں بچے اور بچیوں کی علیدہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے کیا بچیوں کے سکول میں تمام لیڈی سٹاف ہونا چاہیے کیا اس میں والدین بھی قصور وار نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں پر نظر نہیں رکھ پا رہے چند سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی